اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے عظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں مستر نینی یوٹیوب چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگ کے سامنے بہت ہی کمال کی ایک بائیک کی بیٹری لے کے آئے ہیں جو کہ ہم نے خود سے تیار کی ہے اس بیٹری کی خاص بات یہ ہے کہ یہ لانگ لائف چلے گی یعنی کہ لائف ٹائم چلے گی جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہماری بائیک کے اندر جو بیٹری لگی ہوتی ہے لیڈ ایسٹ والی اسے تقریبا ہر سال ہی ہمیں ریپلیس کرنا پڑتا ہے کبھی اس کی گرابٹی ڈاؤن ہو جاتی ہے کبھی کیا مسئلہ آ جاتا ہے کبھی ہرن ہمارا صحیح طرح سے نہیں چلتا کبھی وہ بیٹری انڈیکیٹرز کو نہیں چلا پاتی تو اس بیٹری کی خاص بات یہ ہے کہ اس کے اندر ہم نے لائپ ٹاپ کے سیلوں کا استعمال کیا ہے تاکہ ہم اس سے زیادہ بیک اپ لے سکیں اس سے پہلے آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ میں نے ایک جی پی ایس ٹریکر کے اوپر ویڈیو بنائی تھی اس میں کافی سارے دوست یہی کہہ رہے تھے کہ بائیک کی بیٹری جب کھڑی رہتی ہے بائیک تو بیٹری لو ہونے کی وجہ سے جی پی ایس ٹریکر کام نہیں کرتا اس بیٹری کی خاص بات یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہم نے سیلوں کا استعمال کیا ہے وہ اپنی مرضی کے سیل ہم نے اس کے اندر لگائے ہیں تو جس کی وجہ سے اس کا بیک اپ بھی آپ لوگوں کو اچھا دیکھنے کو ملے گا اور اگر آپ نے جی پی ایس ٹریکر اپنی بائیک کے اوپر لگایا ہوا ہے تو پھر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے تو دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی جانے کو چل کے آپ لوگوں کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاتے ہیں کہ اس بیٹری کو آپ نے خود گھر پہ کیسے تیار کرنا ہے مجھے پتا ہے ویڈیو کو تو آپ نے لائک کر ہی دیا ہوگا اور چینل کو تو آپ نے already subscribe کر رکھا ہے guys before we start a quick sponsor of today's video JLCPCB are the world largest PCB manufacturer in China they offer 2 layer, 4 layer, 6 layer and SMT stencil upload your gerber file today and get your first PCBs in just $2 processing time is only 48 hours and shipping time is also quick guys as you can see the built quality of PCBs is really good بائیک کی بیٹری بنانے کے لیے جو چیزیں required ہیں وہ آپ لوگ کے بالکل سامنے ہیں سب سے پہلے آپ لوگ کو لیپ ٹاپ کی پرانی بیٹری چاہیے جو کہ میں نے already یہاں پر کھول رکھی ہوئی ہے اور اس میں سے میں نے کچھ اچھے سال نکال کر یہاں پر رکھے ہوئے ہیں جن کی کپیسٹی بھی اچھی ہے جو کہ میں نے کپیسٹی تیسٹر کی مدد سے ٹیسٹ کی ہوئی ہے اس کے علاوہ آپ کو لیٹھیم بیٹری ہولڈر چاہیے ہیں 18650 والا ہولڈر بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں یہ سنگل والے آپ کو تقریباً 18 پیس چاہیے ہوں گے اس کے علاوہ ایک عدد بی ایم ایس کی ضرورت ہوگی جو کہ 3S 40 امپیر بھی لگا سکتے ہیں 3S 30 امپیر بھی لگا سکتے ہیں یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے کہ آپ نے کتنے امپیر کی بیٹری بنانی ہے میں یہاں پر 3S 40 امپیر کا بی ایم ایس یوز کر رہا ہوں تاکہ 12 ولٹ کی ایک اچھی بیٹری بنائی جا سکے سیلوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے آپ کو نکل سٹرپ چاہیے ہوگی دوستو بھی ہم یہاں پر ان ہولڈرز کو آپس میں جوڑ لیتے ہیں میں ان سنگل والے ہولڈرز کو اس لیے استعمال کر رہا ہوں تاکہ اپنی مرضی سے اسے موڈیفائی کیا جا سکے سو میں ذرا سپیڈ کے ساتھ 3-3 کا ایک سیٹ بنا لیتا ہوں دوستو جیسا کہ آپ لوگ یہاں پر دے سکتے ہیں کہ 3-3 کے سیٹ میں نے یہاں پر بنائے ہیں اب میں یہاں پر ان کو آپس میں جوڑ دیتا ہوں دوستو جیسا کہ آپ لوگ یہاں پر دے سکتے ہیں کہ 9 سیل لگانے کے لیے ہم نے یہاں پر ہولڈر کو ریڈی کر لیا ہے ابھی باری آ جاتی ہے ان سیلوں کو ٹیسٹ کرنے کی سیلوں کو ٹیسٹ کرنے کے لیے میں یہاں پر ملٹی میٹر کا استعمال کروں گا ملٹی میٹر کو میں نے 20 کی رینج کے اوپر سیلیکٹ کیا اور میں باری باری پلس کو پلس کے ساتھ اور مائنس کو مائنس کے ساتھ لگا کر یہ چیک کر لیتا ہوں کہ ہمارے سیل بلکل ٹھیک ہیں کے نہیں کوشش کریں کہ جب اس طرح کی بیٹری بنا رہے ہوں تو سیلوں کی کپیسٹی اچھی طرح سے ٹیسٹ کر لیا کریں میں نے ان سبی سیلوں کی جو کپیسٹی ٹیسٹ کی ہے وہ 2000 امی سے اوپر کی ہے میں اس لیے 2000 امی سے اوپر کے سیلوں کا استعمال کر رہا ہوں تاکہ مجھے بیک اپ اچھا ملے مجھے بار بار اس کو کھولنا نہ پڑے اور نہ اس کو بار بار ریپیر کرنا پڑے کیونکہ یہ کام میں ایک دفعہ ہی کرنا چاہتا ہوں تو آپ نے بھی اس طرح سے ان سیلوں کی کپیسٹی کو اچھی طرح سے مجھر کر کے پھر آپ نے یوز کرنا ہے اگر آپ لوگ سیلوں کی کپیسٹی معلوم کرنے کا طریقہ کار سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر میں نے ڈیٹیل سے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے گا سستے والا طریقہ بھی بتایا ہوا ہے مہنگے والا طریقہ بھی بتایا ہوا ہے تو آپ دونوں کو دیکھ لیجئے گا لنک میں ڈسکپشن میں ڈال دوں گا دوستو یہاں پر سارے سیل لوگ کے ہیں تو میں باری باری ان سیلوں کو لگاتا ہوں سیلوں کو لگانے کا طریقہ کاری ہے کہ پہلے جو تین سیل ہیں وہ آپ نے اس طرح سے لگانے ہیں کہ ان کا مائنس پوائنٹ نیچے کی طرف آئے اور پلس والا پوائنٹ جو ہے وہ اوپر کی طرف آئے اگر آپ کو نہیں پتا کہ پلس اور مائنس کس طرح سے پتا چلتا ہے تو آپ میٹر سے بھی چیک کر سکتے ہیں البتہ یہ والی سائیڈ پلس کی ہوتی ہے اب جو دوسرے تین لگانے ہیں وہ آپ نے الٹا کر لگانے ہیں یعنی کہ ان کا مائنس اوپر والی سائیڈ کے اوپر آنا چاہیے اس کے بعد جو پھر تین لگانے ہیں وہ آپ نے سیدھے لگانے ہیں یہ ایسا میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ ہمارے بی ایم ایس کے بارہ وولٹ بن سکیں ہم ان تینوں سیٹوں کو سیریز میں لگا رہے ہیں تاکہ ہمارے یہاں پر بارہ وولٹ بنائے جا سکیں اب اس کے اوپر والی سکور کو میں اس کے اوپر رکھ کے جناب فٹ کر دیتا ہوں دوستو جیسا کہ آپ لوگ یہاں پر دے سکتے ہیں کہ ہم نے اس کو فٹ کر دیا ہے ابھی باری آتی ہے اس کو سپارٹ ویلڈر کی مدد سے اس نکل سٹپ کی مدد سے ہم نے اس کو ویلڈ کرنا ہے تاکہ ان کے کنیکشنز کو آپس میں جوڑا جا سکے تو اس کے کنیکشنز کو آپ نے کچھ اس طرح سے کرنا ہے کہ اس کے یہ تینوں مائنس اور اس کے یہ تینوں پلس آپس میں آپ نے شوٹ کر دینا ہے یعنی کہ ان سب کو آپس میں جوڑ دینا ہے اور جب آپ اس کو الٹائیں گے تو میں جلدی کے ساتھ سپارٹ ویلڈر کی مدد سے اس کو جوڑ لیتا ہوں مگر اس سے پہلے میں اس کو تھوڑی سی ٹیپ کر دیتا ہوں تاکہ یہ پرپر طریقے سے فٹ ہو سکیں دوستو اس ویڈیو کے اندر جو بی ایم ایس کا استعمال ہو رہا ہے اگر آپ کو کوئی بھی کسی قسم کا بی ایم ایس سائی ہے تو آپ سمارٹی شاپ ڈاٹ پی کے سے جا کے پرچیز کر سکتے ہیں لنک میں ڈسکیپشن میں ڈال دوں گا یہاں پا جو ہم سپارٹ ویلڈر کا استعمال کریں گے وہ دیسی ساختہ ہے یعنی کہ خود سے بنایا ہے مایکرو ویو اوون کے ٹرانسفارمر کو ہم نے موڈیفائی کر کے اسے ایک سپارٹ ویلڈر پین آگے لگا کر سپارٹ ویلڈر تیار کیا ہے اب اس کے اوپر کام چل رہا ہے اس کی انشاءاللہ ڈیٹیل ویڈیو آپ کے سامنے میں شیئر کروں گا اب اس میں تھوڑا سا کام ہونے والا رہ گیا ہے تو بھی میں وقتی طور پر اس کو جلدی کے ساتھ سپارٹ ویلڈر کی مدد سے ویلڈ کر دیتا ہوں جیسا کہ آپ لوگ یہاں پر دے سکتے ہیں کہ ہم نے یہ والے سیلوں کو آپس میں جوڑا تھا اب یہ جو لاسٹ کے اوپر رہ چکے تھے ہم نے ان کو بھی آپس میں جوڑ دیا اور اس کا ایک پن ہم نے یہاں پر نکال لی ہے سیم اسی طرح سے یعنی کہ اگر آپ نے ان کو آپس میں جوڑا تو پھر آپ نے ان کو آپس میں جوڑنا ہے اس کے بعد ہم نے یہاں پر بی ایم ایم ایس لگانا ہے بی ایم ایس کے کنیکشن کرنا بہت ہی آسان ہے میں نے اس کے اوپر ایک سپیشل ویڈیو بھی بنائی ہوئی اگر آپ وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی دیکھ لیجئے گا اس کے اوپر بیسک چار کنیکشن ہوتے ہیں 0V, 4.2V, 8.4V اور 12.6V آپ نے اس کو اس طرح سے لگانا ہوتا ہے کہ یہ جو مائنس والی سائیڈ ہے یہ 0 کی طرف آ جائے گی اس کے بعد جو ادھر سے ایک سل کے ولٹیج بنیں گے وہ 4.2 یہاں پر لگ جائیں گے پھر یہاں سے ہوتے ہوئے سیریز میں ہوتے ہوئے یہاں پر 8.4V بنیں گے یہ میں پریکٹیکلی آپ لوگوں کو کر کے آگے دکھاؤں گا اور اس کے بعد لاس کے اوپر جو پلس والا پوائنٹ بنے گا یہاں پر 12.6V والا پوائنٹ لگے گا دوستو میں نے یہاں پر اس کے اوپر کیپٹن ٹیپ لگا دیئے تاکہ بی ایم ایس موڈیول ہیلے نہ میں ذرا اس کے کنیکشن کرنا ہوں آپ لوگوں کو اس کے کنیکشن کے بارے میں سمجھاتا ہوں دوستو یہاں پر کنیکشن کی ڈیٹیل سمجھیں دیکھیں یہاں پر لکھا ہوا ہے 0V 0V سے مراد ہوتا ہے مائنس ہم نے اسیل کی جو مائنس پوائنٹ ہیں وہ 0V کے اوپر لگا دیئے میں اس جو مائنس پوائنٹ ہیں وہاں پر اپنی اس بلیک لیڈ کو کابن کر دیتا ہوں یہاں پر اگر لوگوں لگاتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 4.2V ہمیں یہاں پر نظر آنے چاہیے یعنی کہ تقیباً around about 4V ہمیں یہاں پر دیکھنے کو ملیں گے یعنی کہ 0V سے لے کر 4.2V تک ہمارے بلکل اوکے voltage آ رہے ہیں اس کے بعد یہاں سے voltages ہوتے ہوئے یہاں تک آئیں گے یہ سیل سیریز میں ہو کر اس سائٹ پر آ جائے گا اور یہاں سے voltage ہوتے ہوئے یہاں پر 8.4V بن جائیں گے تو میں یہاں پر لگاتا ہوں تو بلکل ٹھیک ہے 8.2 یعنی کہ سیل تھوڑے سے low ہوں گے اس لیے ہمیں 8 کے اوپر voltage ملنے چاہیے اور یہی سے سیل ہوتے ہوئے یہاں پر plus point کے اوپر آ رہے ہیں تو یعنی کہ یہاں سے voltage ہوتے ہوئے یہاں پر 12V بن جائیں گے یعنی کہ ہم نے یہاں پر ان سبھی سیلوں کو سیریز کے اندر کیا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے تین تین کر کے تینوں کو سیریز میں کر دیا ہے تاکہ ہماری power بھی برقرار رہے اور ہمارے سیلوں کے 12V بھی بن جائیں ابھی یہاں پر باری آ جاتی ہے output کے connection لینے کی تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں plus اور minus آپ لوگوں کو یہاں پر لکھا ہوا نظر آ رہا ہے تو یہاں سے آپ لوگ اپنے output لے لیں گے یہی سے آپ اس بیٹری کو charge کریں گے اور یہی سے ہی آپ اس کو discharge کریں گے بس جو solding والا اور جو spot welding والا process تھا وہ آپ نے یہی تک کرنا تھا یہاں پر آپ نے solding کر کے ان دو connectors کو لگا دینا ہے میں یہاں پر xt60 connector کا استعمال اس لیے کر رہا ہوں تاکہ ہمارے جو بیٹری کے plus اور minus ہیں وہ الٹا نہ لگے اس xt60 connector کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ الٹا نہیں لگ سکتا الٹا آپ لگانے کی کوشش کریں گے یہ touch ہی نہیں ہوگا پس میں تو یہ سیدھا ہی لگ سکتا یہ الٹا نہیں لگ سکتا اس سے آپ کی جو reverse polarity کی protection ہے وہ کافی حد تک بہتر ہو جاتی ہے کیونکہ میں نے اکثر دیکھا کہ ہمارے بہت سارے دوست یہ غلطی کرتے ہیں کہ تاریں الٹی لگا دیتے ہیں پھر بعد میں دیکھتے ہیں ہو یہ میں نے کیا کر دیا اس کے اندر protection تو ہوتی ہے مگر پھر بھی آپ نے کوشش کرنی ہے کس طرح کی connectors کا استعمال کرنا ہے تاکہ آپ تاریں الٹی نہ لگائیں اب میں یہاں پر plus کو plus کے ساتھ اور minus کو minus کے ساتھ سوڈ گل دیتا ہوں دوستو جیسا کہ آپ لوگ یہاں پر دے سکتے ہیں کہ ہماری بیٹری جو ہے وہ بالکل ready ہو چکی ہے میں میٹر کے plus کو plus کے ساتھ جوڑ دیتا ہوں اور minus کو minus کے ساتھ جوڑ دیتا ہوں تو آپ لوگ یہاں پر دے سکتے ہیں کہ ہمیں output کے اوپر 12 شریع 2 ولٹ اس وقت دیکھنے کو مل رہے ہیں ابھی باری آ جاتی ہے ہماری اس بیٹری کو بائیک کے اندر لگانے کی اس سے پہلے میں اس کو cover کر لیتا ہوں اور اس کے بعد آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ بیٹری کو بائیک کے اندر لگانے کے بعد ہمیں کیا result دیکھنے کو ملتا ہے دوستو جیسا کہ آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہماری پرانے والی بیٹری انسٹال ہوئی تھی جو کہ اس سے پہلے ہم نے ایک ویڈیو بنا کے آپ دوستوں کو دکھائی تھی اس کے اندر ایشو یہ تھا کہ اگر گاڑی بند ہے تو اس کا horn وغیرہ نہیں چلتا اس کے indicator نہیں چلتے ابھی ہم اس کو یہاں سے replace کر دیتے ہیں اپنی نئی والی بیٹری ابھی دوستو جیسا کہ آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ بیٹری کو ہم نے انسٹال کر دیا تو میں یہاں سے ہورنگ کو چلاتا ہوں آپ لوگ کے بالکل سامنے ہورن بلکل ٹھیک طرح سے کام کر رہا ہے ابھی indicator کو ٹیسٹ کر لیتے ہیں indicator بھی بالکل صحیح طرح سے کام کرنے لگ چکے ہیں so finally دوستو آج کی ویڈیو یہی تک تھی امید کرتے ہیں آپ دوستوں کو پسند آئی ہے ویڈیو پسند آنے کے صورت میں ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجئے گا اپنا بہت سا خیار رکھئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بار